اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں رانا اردان مدصر ہوں بہری اٹھون کراچی میں پرائیوٹ بیلڈرز بہت اچھی تعداد میں یہاں کام کر رہے ہیں اور اس وقت جو کینسلیشن پولیشی پرائیوٹ بیلڈرز کی بنی ہے یا یہ کہلیں کہ پرائیوٹ بیلڈرز نے ابھی جو آپ لوگوں کی پروپٹیز کو کینسلیشن کے لیے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے نوٹیفکیشن دینے شروع کر دیا ہے ہلکی پھلکی وارننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو یہ لیٹرز لکھ دیا جاتے ہیں کہ اگر آپ انسٹالمنٹس وغیرہ ٹائم لی پے نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کینسل کر دیا جائے گا یعنی آپ کی پروپٹی کو کینسل کر دیا جائے گا اور فردر آپ اس پروپٹی کو کلیم نہیں کر سکیں گے یا اس کی آنرشپ آپ کے پاس نہیں رہے گی تو ابھی میں بیسیکلی ٹاپ آف دا لائن یہاں پہ جو بیلڈرز کام کر رہے ہیں اس میں ابول کاسیم ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے پروڈرز ہیں اور ان کے پروڈرز میں پاکستان پروپٹی لیڈرز نے بلکل اپنے ذاتی پروڈرز سمجھ کے ہم لوگوں نے مارکٹ کیا ہم نے آپ لوگوں کو سیل کیا بکنگ کی اور مرجنگ کے بھی بہت سارے آپسنز آئے اور آج میں ان چیزوں پر کانفیڈنٹ بھی ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ ابول کاسیم ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے الحمدللہ آلموس سارے ہی پروڈرز کے اوپر کام چل رہا ہے کوئی ایسا پروڈرز نہیں ہے جس کے اوپر کام نہیں چل رہا اچھا ایک قابلی افسوس بات یہاں پر آتی ہے جب کسٹمرز کو کینسلیشن کے لیے لیٹر جاتا ہے اور کسٹمر جو ہے وہ ہمیں کال کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ لوگ ہمیں یاد رکھیں گے ہمیں کال کریں گے کیونکہ پی پیل ٹیم ہم لوگ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آفٹر سیل سروسیز میں بھی بلیو کرتے ہیں اور ہم آپ کو سروسیز دیں گے اور آبیسلی ہر اچھے کام کرنے والے ریل سٹیٹ ایجنٹ کو نہ صرف ڈیل کی حد تک غرض ہونا چاہیے بلکہ اس کے بعد بھی آپ لوگ کو سروسیز دینی چاہیے تو یہ چیز میں میں بھی میری ٹیم بھی اس چیز پر بلیو رکھتی ہے لیکن ایک یہ عمل جو مجھے بلکہ سوچناک لگتا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگ کینسلیشن کے لیٹر آتے ہیں وارننگ لیٹرز آتے ہیں یا جرمانے ہو رہے ہوتے ہیں فائن ہو رہے ہوتے ہیں آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں لکھتے ہیں یا احتراز کر رہے ہوتے ہیں ہم پہ کہ ہم لوگوں کی وجہ سے شاید آپ لوگ کی پراپرٹی یہ کینسلیشن میں چلی گئی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں جیسے آج یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس طرح بے شمار ملٹیوئر ٹائمز میں میں ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں اور آپ تک میسیج دیتا ہوں کہ جو بلڈر موقع پہ کام کر رہا ہے آپ ان کے پیمٹ پلان یا شیڈول کے مطابق آپ لوگ لازمی پیمٹ کرتے جائیں اس میں آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے دیکھیں ایسے بلڈر جن لوگوں انہیں موقع پہ کام ہی نہیں کرنا ان لوگوں کو تو اس چیز سے غرضی نہیں ہے وہ تو آپ کو ریلیکس بھی کریں گے کینسلیشن کی طرف بھی نہیں لے کے جائیں گے اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا لیکن جب کوئی بھی بلڈر موقع پہ کام کر رہا ہے جس نے سیمٹ سریعہ بجری اور صبح سے شام تک سو ترہ کے مٹیریل پروائیڈ کرنا ہے بلڈنگ کے لیے پھر لیبر جو یہاں کام کر رہی ہے ان کا پیٹ بھی بھرنا ہے ان کو بھی سیلریز دینی ہے تنخواہ دینی ہے ان کو پے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اتنے بڑے ایکسپنس کو فیس کرنا ہے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی پیمنٹس کو سٹاپ کریں گے آپ ڈگنگ کی اماؤنٹ کو آپ اس کی کنسٹرکشن کی اماؤنٹ کو یا کسی بھی سٹیج پہ جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے وقت ایک چیزیں فائنلائز کی گئی تھی ان چیزوں پہ ٹائم لی جب آپ پے نہیں کریں گے تو آپ کس طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے جرمانہ بھی نائید کیا جائے پراپٹی کو کینسل بھی نہ کیا جائے اور پھر جو اس ٹائم ٹرمز اور کنڈیشن یا پولیسیز جن کو آپ نے سائن کیا اگری کیا تھا اور اس کے اوپر عمل بھی نہ کیا جائے تو یہ آپ لوگ کس طرح سے اس چیز کو جسٹیفائے کریں گے یہاں پہ کلئر کٹ میں ایک سمپل لائن میں بتا دوں کہ یہاں پہ بیلڈر غلط نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کی یہاں فیور کر رہا ہوں میں سیدھی سیدھی سی بات بتا رہا ہوں جب آپ پیمنٹ نہیں کر رہے اور بیلڈر کام کر رہا تو بیلڈر غلط نہیں ہے کسٹمر غلط ہے آپ لوگ غلط کر رہے ہیں جب آپ لوگ ایسے پروجیکٹس میں اڈجسمنٹ کروا رہے ہیں بوکنگ کروا رہے ہیں جو بیلڈرز کام ہی نہیں کر رہے موقع پہ اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم انسٹالمنٹ نہیں دینا چاہ رہے تو پھر کوئی بات نہیں پھر تو بیلڈر آپ کو ایسے بیلڈرز یہاں ہزاروں مارکٹ میں کام کرتے ہیں ایسے بیلڈرز کے پاس جا کے بوکنگ کروالے لیکن اگر اس طرح کی کوئی کمیٹمنٹ ایڈ دا ٹائم آف بوکنگ یا ایڈ دا ٹائم آف ڈیل اگر میری یا میری کسی ٹیم کی طرف سے کی گئی تو آپ ان چیزوں کو ہمارے سے شیئر کریں کہ ہاں جی آپ کے فلان ٹیم ایجن نے یہ چیز ہمیں لیٹر ہیڈ پر ریٹن فارم دی تھی یا آپ نے ان چیزوں کو اس طرح سے ہمارے سے کمیٹ کیا تھا کہ آجیں آپ بوکنگ کروالے اور تین مہینے بعد آپ ڈبل شاہ بن جائیں گے آپ کوئی بھی کس نہ پہ کریں اور ان چیزوں کو آپ لوگوں کو ہم آگے بیچ دیں گے کوئی رات و رات امیر ہونے کے خواب دکھائے ہوں کوئی اس طرح کی بات ہو تو آپ ہم پہ اعتراض کریں اگر ایسا نہیں ہے تو نہ تو ابول کاسی مریگل سٹیٹن بیلڈرز کا قصور ہے نہ پی پیل ٹیم کا قصور ہے یہاں پہ اگر قصور ہے تو آپ لوگوں کا جو لوگ ٹائم لی انسٹالمنٹس پہ نہیں کر رہے جب بیلڈنگ یہاں پہ ماشاءاللہ ایک یوں مولن ریزیڈنسی کو دیکھ لیں ہائی رائز بیلڈنگ ہے لوگوں کے لیے چیلنج تھا اور بہت سارے ہمارے کسٹمز بھی پوچھتے تھے کہ اچھا یہ تو ٹائم پہ ڈلیوری نہیں ہوگا آج اس کا گریز سٹیکچر الحمدللہ دیکھ لیں کہ بیریئے ٹاؤن کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی عالی شان قسم کا زبردست اگر کوئی بیلڈنگ نظر آتی ہے تو وہ بلکاسم کی آتی ہے اسی طرح ایکیو بزار ایکیو سپر مارکٹ اور ایکیو بزنس سینٹر ون ایکیو بزنس سینٹر ٹو پھر بن عبداللہ کے نام سے جو دیگر بیلڈنگز کمرشل آفسس پر مبنین لوگوں نے بنائی آج ان کے پوزیشنز کے لیے گراؤنڈ فلور کی شاپس کے لیے شورومز کے لیے وہ بیلڈنگز ریڈی ہیں اور کوئی ایسی جو بھی ایسا ان کا پروجیٹ ایکیو ویلاس کا ہو ایکیو بزار کا ہو فوڈ کوڈ یا جتنی بھی چیزیں دیں ان کے اوپر بھی آج موقع پہ جا کے دیکھیں کام چل رہا ہے تو جب ایک بیلڈر ڈیلی بیسز پہ لاکھوں کروڑوں روپے کے خرچے کر کے ان پروجیٹس کو ماشاءاللہ تکمیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ اس میں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کسی کو کیسے آپ بلیم کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ ٹائم لی پی نہیں کر رہے ہیں اس میں نہ تو بیلڈر کا قصور ہے نہ آپ کو بیچنے والوں کا قصور ہے اگر کسی نے کوئی آپ سے کوئی ایسی وربل کمیٹمنٹ کی کوئی ریٹن کمیٹمنٹ کی تو آپ ان چیزوں پر مجھ سے بات کریں اور ان چیزوں کا مجھ سے آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے یا آپ کی ٹیم نے یہاں پر یہ چیز غلط کی ہے لیکن اگر کام ہو رہا ہے اور ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کتائی یا کمی رہ گئی ہے تو ان چیزوں کو مائنڈ کیے بغیر دل پر لیے بغیر کھلے دل سے ایکسپٹ کریں کہ ہاں جی یہاں پہ آپ کی غلطی ہے اور آخر میں میں یہ میسیج دوں گا جن لوگوں کو بیریئر ٹاؤن میں کام کرنے والے عبوال قاسم ریئر سٹیٹ انڈ بیلڈرز یا اس طرح کے دیگر لوگوں کی طرف سے جو کینسلیشن یا وارننگ لیٹرز آ رہے ہیں تو آپ لوگ ان چیزوں کو بلکل سریسلی لیں کیونکہ ان چیزوں کا ایسا نہ ہو خدا نہ خاصتہ کہ آپ لوگوں کو الٹی میلی نقصان اٹھانا پڑے اور جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ بیلڈرز سے کانٹیکٹ کر کے یا اپنے ایجنٹ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کی جو پینڈنگ انسٹالمنٹس ہیں ڈیو انسٹالمنٹس ہیں ان کو پے کریں اور اپنی فائل کو آپ ایکٹیو کروا سکتے ہیں ان کاموں کے لیے ہاں ان کاموں کے لیے جہاں پہ ہماری ضرورت پڑے گی میں اور میری ٹیم آپ لوگ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم اسسٹ کریں گے ریکویسٹ کریں گے جا کے جہاں تک چیزیں پاسیبل ہوئیں ضرور آپ کی فیور میں آئیں گے انشاءاللہ فردر انفیمیٹی ویڈیوز کے لیے پاکستان پروپٹی لیڈرز ہماری ٹیم سے آپ رابطے میں رہ سکتے ہیں Thank you so much